موسیقی اسلام علیکم ٹیلن نیوز میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسیب خان شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پنجاب کی سیاست میں بڑا بریک تھو گورنر پنجاب عمر صرف راس جیما برطرف کابینہ ٹیویجن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب کو برطرف کیا نئے گورنر کی تائیناتی تک سپیکر پنجاب استمریک قائم حقام گورنر ہوں گے عمر صرف راس جیما سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی گورنر ہاؤس کے باہر پولیس کی بھاری نفری تائینات برطرف گورنر پنجاب کی قانونی ماہرین کے ساتھ بیٹھک آئندہ کے لائے عمل پر مشابرت کی گئی عمر صرف راس جیما نے کہا عمران خان کا سپاہ ہوں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا جالے حکومت غیر قانونی اقدامات کر رہی ہے گورنر ہاؤس آنے یا نہ آنے کا فیصلہ بکلا سے مشابرت کے بات کروں گا گورنر پنجاب کو کابینہ ڈیویجن ہٹا سکتی ہے ٹار نے جنرل آف پاکستان اشتر اصاف میں واضح کر دیا کہتے ہیں قانون نے کابینہ ڈیویجن کو گورنر کو ہٹانے کا اختیار دیا ہے ای سی ایل کے رولز میں تبدیلی کے بعد ہزاروں افراد کو ریلیف ملا نواز شریف سمیت دیگر کی اپیلوں پر قانون کے مطابق کارروائی ہوگی گورنر پنجاب کی برطرفی پر سابق وزیراعظم عمران خان بھی بول اٹھے سپریم کورٹ سے پنجاب کی صورتحال پر اسخط نوٹس کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں ایمپورٹڈ کا کتنیاں پنجاب میں انارکی کو ہوا دے رہی ہیں ملک کے سب سے بڑے صوبے میں آئینی بہران پیدا کر دیا گیا پنجاب میں کھلی دستور شکنی کا خاموشی سے تماشا دیکھا جا رہا ہے ضمیر فروشوں کو بلا تاقیر انجام تک پہنچایا جائے سابق وزیر داخلہ نے بھی حکومت مخالف بیانبازی کے لیے ٹویٹر کا رخ کر لیا لکھتے ہیں نیب زدہ حکمران بن گئے سالوں سے بیمار گنٹوں میں صحت مند ہو گئے پنجاب کے منعرف لوگوں کی ووٹنگ پر حکومت بنائی گئی سٹاک ایکسچینج بیٹھ گئی مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی ہے ڈالر آسمان پر چلا گیا اور فورن ریزرب آدھے رہ گئی ہیں شہبان شریف کی ایک ماہ کی کارکردگی یہ ہے پی ٹی آئی رہنماں اصد عمر کا برطرف گورنر پنجاب کو خراج تحسین ٹویٹر پر کہتے ہیں عمر سرفراس شیما نے تمام دباؤ کے باوجود جھوٹ کو سچ اور غیر آئینی کو آئینی ماننے سے انکار کیا فواد چودری کی بھی حکومت پر تنقید بولے ملک میں کوئی حکومت نظر نہیں آ رہی موشی ٹیم کا پلین ساکھ بردوں میں چھپا ہے سرمایہ کار سرمایہ کا نکال رہے ہیں پنجاب جیسے صوبے میں انتظامی بہران ہے وزراء عوام میں نہیں نکل سکتے ترین گروپ کے آن چودری وزیراعظم شہباز صرف کے مشیر تائینات نوٹفکیشن جاری نوٹفکیشن کے مطابق آن چودری وزیراعظم کے مشیر برائے سپورٹس اور سیاحت ہوں گے ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا وزیراعظم کی ایڈوائز پر صدر عارف علمی نے تائیناتی کی منظوری دی وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز کا بڑا فیصلہ ایڈووکیٹ جرنل پنجاب احمد ویس کو عہدے سے ہٹانے کی منظوری دے دی وزیراعظم پنجاب کی نئے ایڈووکیٹ جرنل کی تقرری تک ایڈیشنل ایڈووکیٹ جرنل اختر جعبید کو چارج دینے کی ایڈوائز وزیراعظم انیکشن روامہ کے آخر تک اورنج لائن منصوبے پر بسیں چلانے کی ہدایت کر دی مرادل شاہ کی زیر صدارت بی آر ٹی سے متعلق اجلاس وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن مرتضی وحاد چیف سیکرٹی سمیت دیگر افسران کے شرکت شرجیل میمن نے کہا اورنج لائن کا کوریڈور اورنگی سے نورت نازم آباد تک ہے انفرسٹرکشر 95 فیصد مکمل ہے بلاول بھٹو زرداری اور وزیراعظم سندھ پروچیکٹ کا افتتاح کریں گے سندھ حکومت کا عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑا اقدام ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے نام سے سروس شروع کرنے کا فیصلہ عالمی بینک سے لیے گئے سات کروڑ ڈالرز کرز سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو شروع کی جائے گی دو سو اٹھاسی نئی ایمبولنس بھی آ گئیں ادھر کراچی سیپ سیٹی پروچیکٹ کے تحت شہر کے دو ہزار مقامات پر دس ہزار کیمرے لگانے کی بھی منظوری کیمرے شمسی تاوانائی سے چلیں گے تحریک انصاف کے منحرپ عراقین پنجاب اسمبلی کے خلاف ریفرنس پر سبات الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے منحرپ عراقان کے رکنیت موطل کرنے کے استعداد بسترد کر دی چیف الیکشن کمیشنر نے ریمانس دیئے اونچا بول کر تاریخ نہیں لی جا سبتی ہمارے پاس وقت محدود ہے پہرے درخواست کے قابل سمات ہونے پر فیصلہ دیں گے ملک میں کرونا کی نئے قسم کی تصدیق وزیراعظم شہباز شریف کی فوری نو سی بحال کرنے کی ہدایت شہباز شریف نے وزارت قومی صحیح سے کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے متعلق ریپورٹ طلب کر لی ونڈش کا مطلب ونڈش وزیراعظم شہباز کا شادیوں پر ونڈش پر پابندی پر سختی سے عمل درامت کا حکم کہا ہوتلوں میں ونڈش پر پابندی کے قانون پر منون عمل کرایا جائے خلاف فرزی برداشت نہیں ہوگی اقدام سے عام آدمی اور سفید پوشت طبقے کو ریلیف ملے گا ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے عام آدمی کو ریلیف ملے شہباز شریف کے خلاف تحقیقات کرنے والے ایف آئی اے افسر کی نماز جنازہ ادا آہوں اور سسکیوں میں ڈاکٹر رزوان کو سکر دے خواہ کر دیا گیا سابق ڈیریکٹر ایف آئی اے ڈاکٹر رزوان گزشتہ روز دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے تھے لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں آج ہیٹ ویف کا امکان مہکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی کا عوام سے گھروں سے باہر نکلتے وقت سر کو ڈھاپنے اور مکمل بازو والے کپڑے پہنے کی ہدایے شہر ایمان کہتی ہیں شہری دوپہر ایک بجے سے شام چار بجے تک خود کو ڈھاپنے کی کوشش کریں ملک بھر میں گرمی کا پارا ہائی ہو گیا سورج کے غزب سے شہری بلبلہ اٹھے بیشتر علاقوں میں پارا پچاس ڈگری سینٹی گریٹ کے قریب پہنچ گیا مہکمہ موسمیات نے مزید گرمی پڑھنے کی پیش گوئی کر دی سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد میں 48 ڈیرہ وازی خان اور رحیم یار خان میں 47 جبکہ سبی میں چھالیس ڈگری سینٹی گریٹ رہا لودھرہ کے علاقے مرادپور میں درینہ دشمنی پر فائرنگ دو افراد زخمی اسپتال منتقل ورسہ کا احتجاج پولیس کے مطابق دونوں فریقین کا پہلے ایک ایک فرد قتل ہو چکا ہے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہیں آباد میں اتائیت کے خلاف سخت پلیک ڈاؤن اتائیوں کی دونے لگ گئیں ڈگ انسپیکٹر تحصیل جنیا لائک الرحمان کا تحصیل بھر میں نشاور عدبیات کی فروغ غیر ریجسٹرڈ ہربل عدبیات کے خلاف آپریشن متعدد کلینک سیل اتائیوں کے کئی اڈے سیل کر کے محکمانہ کاربائی کا آغاز کر دیا گیا ڈالر موزور روپیہ پھر کمزور انٹر بینک میں امریکی کرنسے کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ڈالر ستانوے پیسے مہنگا ہو کر ایک سو اٹھاسی روپے پچاس پیسے تک پہنچ گیا سولہ اپرل سے اب تک ڈالر چھ آشاریا ایک پانچ روپے تک مہنگا ہوا سری لنکا کا موشی بہران سیاسی بہران میں تبدیل پر تشدد مظاہرے وزیراعظم کی کرسی لے ٹوپے وزیراعظم مہندرہ راجہ پاک سے اہودیس مصطافی مشتہل عوام نے سیاستدانوں کے گھروں کو آنکھ لگا دی پولیج سے جھڑکوں میں ایک رکنے پارلیمنٹ سمیں تین افراد حالا ایک سو پچاسے زائد زخمی ہو گئے صورتحال پر کابو پانے کے لیے ملک پھر میں کرفیو نافذ فوج طلب ملک میں سیاسی بہران کھیل پر بھی اثر انداز ہونے لگا پی سی پی نے ویسٹ انڈیز ٹیم کے دورے پاکستان پر بیک اپ پلین پر کام شروع کر دیا جون میں ویسٹ انڈیز کے دورے پاکستان کے پیشنیزر وینیو کی تبدیلی کے لیے ان ہاؤس مشاورت کا آغاز ویسٹ انڈیز قرکٹ بوٹ کا سیریز سے قبل کوئی وقت انتظامات کا جائزہ لینے نہیں آئے گا پی سی بی حکومت کے مشورے سے از خود فیصلہ کرے گا اور گوگل کا انڈروائیڈ فونز میں کال ریکارڈنگ اپلیکیشنز بلوک کرنے کا فیصلہ کل سے انڈروائیڈ فونز میں تمام کال ریکارڈنگ ایپس بلوک ہو جائیں گی سارفین پلی سٹور سے کال ریکارڈ ایپس کو ڈاؤنلوڈ بھی نہیں کر سکیں گے گوگل انتظامیہ کے مطابق یہ فیصلہ سارفین کی بہتر رازداری کے لیے کیا گیا ہیڈلینگز آپ جان چکے ٹیلر نیوز سب تک کے لیے تاہیم ازید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلر نیوز ٹیلر نیوز موسیقی